اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو چھپیس جلحجہ تئیس ہجری کو فیروز نامی فارسی غلام نے دورانے نماز زخمی کر دیا زخم کی تاب نالاتے ہوئے یک کم حرم کو دنیا سے رخصت ہو گئے دس پرست چھ ماہ چار دن حکومت کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے عدل و انصاف کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی جب سے دنیا میں نظام حکومت قائم ہوا اس میں ایسے بھی حکمران آئے جن کے لئے لاکھوں انسانوں کو قتل کرنا ان کی املاک کو تباہ ورباد کرنا کوئی مسئلہ نہ تھا ان میں سے بعض نے تو تفریح کے لئے انسانوں کی کھوپیوں کے مینار بنائے تھے ان کی نظر میں انسان کی قدر بھیڑ بکری سے زیادہ نہ تھی اور کچھ حکمران ایسے بھی تھے کہ تئیس لاکھ مربع میل کے علاقے کو فتح کر کے حکومت کرنے والا زارو کتا رو رہا ہے کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ نہر کے پل سے بھیڑ بکریوں کا ریور گزر رہا تھا پل میں ایک سراخ تھا اس سراخ میں آ کر ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میں اس لئے رو رہا ہوں کہ کل خدا نے پوچھا کہ بتا تیری حکومت میں بکری کی ٹانگ ٹوٹی تو کیوں ٹوٹی تو اس پل کا مرمت نہیں کروا سکتا تھا موسیس کارین اکرام یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے عدل و انصاف مساوات امانت دیانت صداقت کا وہ درس دیا جس کی وجہ سے آپ کو تمام حکومت کرنے والوں پر برطری حاصل ہے آئیے ان کی خوبصورت نظام حکومت پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں محمد کے صحابی کا وہ زمانہ یاد آتا ہے محمد کے صحابی کا وہ زمانہ یاد آتا ہے بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جھانا یاد آتا ہے نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے آپ کا نام عمر والد کا نام خطاب تھا تاریخ پیدائش مشہور روایات کے مطابق حجرت نبوی سے چالیس سال قبل پیدا ہوئے شباب کا آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان شریفان مشغلوں میں مشہول ہو گئے جو شرفائے عرب میں معمول تھے پہلوانی اور کشتی میں خاص محارت حاصل کی دنگل اور کشتیاں لڑتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ستائیس سال کے تھے کہ عرب میں افتاب رسالت تلو ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے رب عمر کو ہدایت دے اور اسلام کی نور سے منور فرما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں میں جوش اور ولولا پیدا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جن غزوات میں شرکت کی ان میں غزوہ بدر غزوہ سویک غزوہ اہود غزوہ خندق جنگ خیبر غزوہ ہنین شامل ہیں اسلام خلافت یا حکومت کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عید سے شروع ہوئی لیکن نظام حکومت کا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عید سے شروع ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو سالہ خلافت میں اگرچہ بڑی بڑی مہمات کا فیصلہ ہوا یعنی عرب کے مرتدوں کا خاتمہ ہوا اور بیرونی فتوحات شروع ہوئیں تاہم حکومت کا کوئی خاص نظام قائم نہ ہوا اور نہ اتنا مختصر زمانہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طرف فتوحات کو فتوحات دی کہ کیسر و قصرہ کی وصی سلطنیں ٹوٹ کر عرب میں شامل ہو گئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کیا گیا ان میں ایراک شام دمشق حمس یرموک بیت المقدس قصاریہ تکریت خوزستان آزربائیجان تبرستان ارمینیا فارس کرمان سیستان مکران خراسان مصر سکندریا سمیت دیگر علاقوں کو فتح کیا اور اسلام کا پرچن سربلند کیا فتوحات فاروقی کے وہ صدقہ جائزہ لیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقموضہ ممالک کا کل رکبہ تئیس لاکھ مربع میل میں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فتوحات حاصل کی انہیں مسلم اور غیر مسلم اور ارخین نے بھی ان فتوحات کو سنیری حروفیں کلم بند کیا فتوحات کے سباب کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت پیغمبر اسلام کی بدولت جو جوش عظم استقلال بلند حوصلہ اور دلیری پیدا ہو گئی تھی اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ قوی اور تیز کر دیا تھا روم اور فارض کی سلطنتیں این اروج کے زمانے میں اس کی ٹکر نہیں اٹھا سکتی تھی البتہ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی مل گئیں جنہوں نے فتوحات میں ہی نہیں بلکہ قیام حکومت میں ہی بھی مدد دی اس میں سب سے مقدم چیز مسلمانوں کے راست بازی اور دیانت داری تھی جو ملک فتح ہو جاتا وہاں کے لوگ مسلمانوں سے اس قدر متاثر ہوتے کہ باوجود اختلاف مذہب کے سلطنت کا زوال نہیں چاہتے تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لائے گیا مجلس شورا کے ارکان مختلف علاقوں کا دورہ کرتے اور موقع پر ہی لوگوں کے مسائل حل کرتے اور ان کو مکامل انصاف فرہم کرتے خلیفہ کو عام لوگوں کی طرح کی حقوق دیا گئے ملک و صوبہ جات اور اسلام تقسیم کیا گیا آج کے عہد جمہوری اشتراکی شورای اور سرمایہ داران حکومتوں کی اصلاحات قوائد و زوابت طرزہائی زندگی ہر ہر شعبے اور ہر ہر سوسائیٹی کا معازنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمدی شریعت کو چند ہی سالوں میں انسانوں کی فلاقہ سب سے آسان اور سیل تنی ذریعے قرار دینے والے اس خلیفہ نے جو کام چودہ سو سال قبل کیا تھا سارے طریقے ازمانے کے بعد بھی ریایہ پروری کے ان اصولوں تک جدید حکومتیں نہیں پہنچ سکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصلاحات اور کارناموں پر بڑے بڑے فلسفر اور حکمران سردھن چکے ہیں دنیا کا کوئی مورخ اور سکالر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصلاحات کو نظرانداز کیے بغیر سستی نصاف کے حامل اصول رکم نہ کر سکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدالتی نظام دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کسی قسم کی رشوت سفارش جھٹی گواہی جانبداری اور بے ایمانی کا تصور ہی نہ تھا خود خلیفہ وقت بھی عدالت کے روبرو پیش ہو کر جواب دینے کا پابند تھا سن 18 جری میں نشاپور الجزیرہ 19 جری میں کسیاریہ 20 جری میں مصر 21 جری میں اسکندریہ اور نہاون پر اسلام پرچم لہرائی گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کے تمام افتوحوں مالک کا خود دورہ کیا ہر ہر شہر اور ہر ہر علاقے میں کھلی کچیریاں لگائیں موقع پر احکامات جاری کیے حکمرانوں کے دروازے پر دربان مقرر کرنے ور پابندی لگائیں ساری ساری رات بازاروں اور گلیوں کے پہرے دیئے بھوکوں پیاسوں بے خانماؤں اور ضرورت مندوں کے لیے خود چل کر گئے رعایہ کے ہر طبقی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رات اور دن کارام چھوڑ دیا تھا گہت میں آپ نے گھی اور زیتن کو ترک کر دیا تھا آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا لیکن آپ رعایہ پروری اور غریبوں کے دکھ ترد میں برابر شریک رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان محکموں کو قیام عمل میں لائیا گیا جن میں محکمہ افتا مفتی فوج اور پولیس جیل خانہ کی ایجاد بیت المال پبلک و نظارات نافعہ فوجی چھونیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو نہریں تیار کروائیں ان میں نہر ابھی موسیٰ نہر موکل نہر سہد نہر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو امارتی تعمیر کروائیں ان میں میمان خانے قید خانے موقع مظمہ سے مدینہ منورہ تک چوکیاں اور سرائی تعمیر کروائیں سڑکوں اور پولوں کا انتسام کیا مختلف علاقوں میں شہر آباد کیے گئے ان میں بسرا کوفا موسل وغیرہ شامل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے ایسے کرنامیں سر انجام دیئے کہ پوری دنیا کے تاریخدان ان کے کرناموں کو سندھیری حروف میں لکھتے آئے ہیں 23 لاکھ مربع مل کے علاقے پر حکومت کرنے والا کسی آلشان محل میں نہیں بلکہ ایک کمرہ کے مکان میں رہتا تھا فتح خیبر کے وقت جو زمین ملی وہ غریبوں میں تقسیم کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دسترخان کا جائزہ لیں تو روٹی اور روغن زیتون سے گزارا کرتے لباس کی بات کریں تو لباس بھی معمولی ہوتا تھا ایک سادہ سی ٹوپی آپ کی سر مبارک پر ہوتی سادگی اس حد تک کہ ایک دفعہ دیر تک گھر میں رہے باہر آئے تو لوگ انتظار کر رہے تھے معلوم ہوا کہ پہننے کے لئے کپڑے نہ تھے اس لئے انہی کپڑوں کو دھوک کر سوکھنے کے لئے ڈال دیا تھا خوشک ہو گئے تو وہی کپڑے پہن کر باہر نکلے یہ ہے حکمران تئیس لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کے خزانے میں سونے چاندی ہیر جوہرات اور رشم کے امبار تھے ان کے پاس نہ کچھ پہننے کے لئے نہ کھانے کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تاریخ کا سنہرہ دور شمار کیا جاتا ہے اس دور کی تمام فتوحات عدل انصاف ملکی ترقیات خسن انتظام عوامی فلاح و بہبود اقتصادی استحکام معاشی خوشحالی تعلیم صحت روزگار اور دیگر عظیم ترقیات کے پیش نظر مسلم اور غیر مسلم اور رخین نے اس دور کو تاریخ کا گولڈن ایج شمار کیا ہے اس دور کی نادر خصوصیات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بائیس لاکھ مربع میل پر محیط اسلامی سلطنت کے تمام بچوں کو بلا تفریق چائلڈ بینیفیرز یعنی بچوں کا وظیفہ دیا جاتا تھا ابتدا میں حکومت کی طرف سے صرف ان بچوں کو وظیفہ ملتا تھا جو دودھ چھوڑ کر کھانے کے قابل ہو چکے ہوں ایک رات مدینہ منورہ میں ایک کافرے نے ادگا کے قریب پڑاؤ ڈالا آپ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چلیے آج رات کافرے والوں کی خبر گیری کرتے ہیں یہ دونوں حضرات کافرے کے قریب پہنچے اور وہی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک خیمہ سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدم اس طرف بڑھنے لگے خیمہ کے قریب پہنچے اور بچے کی ماں سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچے کا خیال رکھو یعنی اگر یہ بھوکا ہے تو اسے دودھ بلا دو پھر آپ اپنی جگہ تشریف لائے اور نماز میں مشغول ہو گئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر اسی بچے نے رونا شروع کر دیا آپ رضی اللہ عنہ پھر تشریف لے گئے اور وہی جملہ ارشاد فرمایا اور واپس آ کر نماز میں مشغول ہو گئے رات کا آخری پہر تھا کہ بچے کے رونے کی آواز نے آپ کو بیتاب کر دیا تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے خیمہ کے قریب پہنچے اور سختی سے ارشاد فرمایا کہ تو کیسی ماں ہے کہ اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی اندر سے آواز آئی کہ میں اسے کھلانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ دودھ پینے کی زد کر رہا ہے آپ نے فرمایا دودھ کیوں نہیں پیلاتی جواب آیا کیا تو نہیں جانتا کہ عمر کی خلافت میں اسی بچے کو وظیفہ دیا جاتا ہے جو دودھ چھوڑ کر کھانے لگا ہو یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا اور پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے خاتون نے کہا کہ ابھی یہ چھ ماہ کا ہے آپ نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا کہ تو بے فکر ہو کر اسے دودھ پلاتی رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوجل قدموں کے ساتھ وہاں سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے نماز فجر کی امامت شروع کی اور پوری نماز میں زارو کتار روتے رہے صحابہ اکرام تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہوئی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ برا ہو عمر کا جس کی حکومت میں نہ جانے کتنے بچے بلکتے بلکتے مر جائیں گے پھر آپ نے منادی کروا دی کہ چھوٹے بچوں سے دودھ نہ چھڑوایا جائے آج سے ہر بچے کو پیدائش کے دن سے وظیفہ دیا جائے گا پیارے دوستو اگر آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں تو چھوٹے سے خطے پر حکومت کرنے والے ہیں اور ان کے کچن کا خرچہ کروڑوں روپے ہے لاکھوں روپے کا پیٹرول صدر اور وزیر آزم کی گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے کروڑوں روپے مالیت کی سینکڑ گاڑیاں ان کے پاس ہیں کلو نمہ علیشان محل ہیں ان کے پاس ہزاروں ملازمین ہیں لوٹ مار کے اربوں ڈالر باہر کے ملکوں میں پڑے ہیں اور ایک وہ تھے جو بکری کے ٹان ٹوٹنے سے رو رہے تھے اور ایک یہ ہے کہ سینکڑوں انسان جن میں اکسیریت معصوم بچوں اور عورتوں کی ہوتی ہے ڈرون حملوں اور دیگر دشتگردی کے واقعات میں مر رہے ہیں اور یہ اپنے اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اب پوزیشن والے ان سے اقتدار کھنچنے میں لگے ہیں سیاستدانوں خوش کے ناخن لو خدا کے کہر سے بچو آج تمہاری پیدا کی ہوئی مہنگائی اکثر فاقوں سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں اپنے آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جانشین بناو اور ان کے نقشہ قدم پر چلو اپنے گناہوں کی معافی مانگو لوٹوئی تمام دولت واپس لیاؤ ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ برابر انصاف کیا جائے گا محترم عزیزوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند ہیں تو ہم سے اپنی رائے کے اثار ضرور کیجئے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور خوبصورتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے حبان السلام